جب سے کرونا نے پوری دنیا کو دبوچا ہے اس وقت سے لے کے اب تک جو مثال آج کل برطانیہ پیش کر رہا ہے ایسی مثال اس انداز سے اسے پہلے دیکھنے میں نہیں آ رہی ایک جانب اس ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد میں مسلسل بھرپور اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانب برطانیہ نے یوم کرونا سے آزادی شروع کر دی ہے اور کرونا سے آزادی کا ایک زمانہ شروع کر دیا ہے برطانیہ میں ایک جانب کرونا پابندیاں اٹھا کر پوری دنیا کو ششدر کیا ہے مگر اس وقت کیا ہے جب مضبط کیسز کی ہفتہ وار شرعہ کے اعتبار سے برطانیہ یورپ میں پہلے نمبر پر اور دنیا میں اس وقت دوسرے نمبر پر آ چکا ہے کل ارتالیس ہزار سے زائد کرونا کیسز برطانیہ میں رپورٹ ہوئے برطانیہ میں ہی پچھلے دو ہفتوں گزاران کرونا کیسز میں چوالیس سے نضافہ ہوا اس ہفتے تین لاکھ تیرہ ہزار کیسز سامنے آئے روزالہ پیتالیس ہزار کے لگ بک کیسز رپورٹ ہو رہے لیکن اس کے باوجود ہے کیا کیا برطانیہ حکومت نے برطانیہ حکومت نے فیصلہ کیا اور برطانیہ حکومت اور عوام نے کرونا کے خوف کو خدا حافظ کہنے کا فیصلہ کیا ہے کل رات سے برطانیہ میں کرونا کی تمام پابندیاں اٹھا لی گئی آج سے برطانیہ میں کرونا پابندیاں ختم ہونے پر سینما، تھیٹر، انڈور ڈائننگ اور تقریبات میں سو فیصد مہمان بلانے کی اجازت دے دی گئی ہے ایسو پیس کو الویدہ کہہ دیا گیا کل رات بڑی تعداد میں لوگوں نے پورے برطانیہ نے بلکہ یوم آزادی کرونا منایا لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے، آتش بازی کے مظاہرے ہوئے لنڈن کی سڑکوں پر جشن کا سما نظر آیا نائٹ کلپز اور پابز اور بارز کی رونہ پر لوٹ آئی وہ سما تھا جو دنیا نے کرونا کی دنیا نے کبھی نہیں دیکھا برطانیہ کے کرونا سے آزادی کا دن اور آزادی کا جشن کا اعلان برطانوی حکومت کی جانب سے اس کے فزیرہ حظم بوریس جانسن نے کیا بوریس جانسن کو ڈیلٹا ویرینٹ کا خوف ضرور ہے پروگرام کے حوالے سے بہت پر اعتماد و مطمئن نظر آتے ہیں کل کرونا پابندی اٹھانے کے ساتھ ہی انہوں نے عوام سے متاعت رہنے کی بار بار درخواست کی اور آپ کو یہ بتا دے ہم کہ اس وقت برطانیہ کے وزیر سہت کرونا پوزٹیو ہو چکے ہیں وزیر آزم بوریس جانسن اور وزیر خزانہ اس وقت آئیسولیشن میں ہیں کیونکہ وہ وزیر خزانہ یعنی کیونکہ وہ وزیر سہت سے وہ ملتے رہے تھے وہ اس وقت آئیسولیشن میں ہیں کے پلان پر ان کے اعلان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے حالیہ دنوں میں برطانیہ میں ایک ماہ تک یورو فٹبال کپ کے دھوم دھام سے میچز ہو چکے ہیں اکیاور میچز کے دوران سٹیڈیم کھچا کھچ بھرے رہے پچھلے ہفتے تک ویمبلٹن ٹینس ٹورنمنٹ چلتا رہا ان دنوں پاکستان اور انگلنٹ کی کرکٹ سیریز جاری ہے جن میں ہر میچ میں ہزاروں شائقین کندے سے کندہ ملا کر میچ دیکھ رہے ہیں برطانیہ میں اس غیر معمولی سما پر اس غیر معمولی حالات پر بات کرنے کے لیے لنڈن جائیں گے جہاں پر ہمارے بیورو چیف عزر جاوید موجود ہیں بہت بہت شکریہ عزر جاوید صاحب آپ بتائیے گا یہ عجب محول ہے یہاں پہتالیس پہتالیس ہزار پوزیٹیف کیسز ڈیلی آ رہے ہیں اور کل لوگ سڑکوں پہ نکل آئے بارز پابز بھر گئے کیا صورتحال ہے اور یہ مکس کیسے کوئی اگزسٹ کر رہا ہے یہ کامران صاحب پوچھتی ہے کامران صاحب یہاں برطانیہ میں جو چار ڈیوارپ نیشنز ہیں ان میں انگلینڈ، ناردن آئیلنڈ، سپورٹ لینڈ اور ویلز یہ چار اپنے صحت کے معاملات دیکھتی ہیں انگلینڈ کے جو معاملات ہیں وہ برطانی وزری آدم بورس جانسن کے ڈائریکٹی ہیں اور انگلینڈ میں یہ دن ہے انیس جولائی کو تقریباً تمام رسٹکشنز ختم کر دی گئی ہیں باقیوں میں کچھ کچھ ہے آج جو ہم سما دیکھتے ہیں برطانی یہ جو انگلینڈ کے عوام ہیں انہوں نے ایک نئی زندگی سٹارٹ کی ہے مارچ میں جو لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا اس کی وجہ سے یہاں پر جو رسٹکشنز تھی ان میں سے آخری رسٹکشنز تھی سوشل ڈسٹنس اور دوسرے جو اجتماعات کی قبندی ہے وہ بھی آج سے ختم ہو چکی ہے صرف جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے لنڈن کی اس پر ماسک لینا وہ لازمی قرار دیا گیا اس کے علاوہ ہاسپیڈنس میں بھی ماسک کی پبندی ہوگی لیکن ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اس وقت جو ہم یہ جو اس لنڈن کی ایک بڑی کاروباری مرکز ہے پاکستانی رجال لوگوں کا یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی لوگ جو ہیں بغیر ماسک کے دکانوں میں آ جا رہے ہیں تو ایک جو خوف تھا بیسیکلی جو مینٹل سٹس تھا وہ آج ختم ہوا ہے جو گو کے کیسز کے بڑھنے کی وجہ سے برطانوی حکومت پریشان نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگلے ایک سے دو مہینے میں اپنی پوری پاکولیشن کو فلی ویکسنیٹ کریں گے برطانوی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ سو سے دو سو کے قریب امواد ہو سکتی ہیں اگلے دو سے تین مہینے میں ڈیلی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کاروبار کا کھولنا لازمی ہے کاروبار کا کھولا جا رہا ہے اس کے علاوہ تیسی ویو کا جو ایک ہائٹ ہے اس کی بھی توقع کی جا رہی ہے پچھلے دنوں میں خود بھی پاکستان اور انگلینڈ کے جو میچز ہیں ان کو کوریش کے لیے گراؤن میں موجود تھا گراؤن میں بیس بیس پچیس پچیس ہزار تماشائی ایک دنسے سے جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے بغیر کسی ماسک کے بیٹھے ہوئے تھے کوئی خوف نہیں تھا لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی یہاں فلی ویکسینیٹڈ ہو تو عزیز عزیز یہ بتائیے گا کیا ہوتا ہے کیونکہ جیسے کی پیتالیس ہزار چالیس ہزار روزانہ کیسز آرے تو ایک عام آدمی جس کو کورونا اب ہو جاتا ہے اس میں شاید اس طرح کا وہ قوف نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا ایک مرس کے طور پر اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ آئیسولیٹ کر لیتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے مطلب اب کورونا کسی کو ہو جائے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کیا ہے بلکل اور اس کی جو ویکسینیٹڈ لوگوں میں اس کی جو سویرنس ہے جو بیماری کے بہت ہی مائلڈ اثرات ہوتے ہیں یہاں پہ جو ریسرچ بھی آئی ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لائک فلو کی طرح جو سمٹمز ہیں اس میں ہوتے ہیں دو چار پائنچ دن کے بعد یہ خود با خود ٹھیک ہو رہا ہے لیکن اصل جو چیز تھی جو خوف تھا وہ لوگوں کے ذہن سے دور ہوا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کاؤس آف ڈیتھ ہے جو کوویڈ کا وہ دست میں نمبر سے بھی نیچے یہ ہے اس سے زیادہ بیماریوں سے دوسری بیماریوں سے لوگ مر رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو ٹیسٹنگ ہے یہاں پر وہ گزشتہ سال کی نسبت اس وقت تین گناہ زیادہ ہے اس کی وجہ سے بھی جو ٹیسٹنگ سے یہ پوزیٹیف کیسز آ رہے ہیں ففٹی تھاؤنگ کے قریب یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے سب سے بڑی تبدیلی یعنی کہ اب پچھلے چند دنوں میں جو دیکھنے میں آ رہی ہے جو کہ بہت سٹرائیکنگ ہے پورے انگلینڈ کے لحاظ سے وہ کیا ہے پپس کا دوبارہ پورا آباد ہو جانا نائٹ کلیپس کا ہو جانا یا کیا ہے وہ منظر جو اس سے پہلے چند مہینوں پہلے تک تصور نہیں کر سکتے تھے میں اپنی کاملنس صاحب بات کرتا ہوں میں تو کسی دکان میں جانے سے پہلے بھی سوچا تھا لیکن میں نے پانچ میچز دیکھے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے اور پانچوں میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں گلاو ملا ہوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں میچ دیکھا پورا پورا میرے ذہن میں اور اسی طرح جو میرے ساتھ دوسرے لوگ تھے ان سے بھی بات ہوئی جو یہاں کے لوکل پاپولیشن ہے جو پاکستانی تھے تو انہوں نے اس خوف کو اتار کے پھینک دیا جو میں نے ابزرد کیا لوگوں میں جو خوف تھا کرونا کا کہ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگانا قریب نہیں کھڑے ہونا تو ایک طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانوی عوام اس خوف سے آزاد ہوئی ہے ہزاروں لوگ اس میچ میں کونے کونے سے آئے تھے اگر ایک میچ نٹنگم میں تھا تو اس میں منچسل سے بھی لوگ آ رہے تھے لندن سے بھی آ رہے تھے پرمنگم سے بھی آ رہے تھے لوگ آ پھل مل رہے ہیں اور ابھی تک جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ پائلٹ پروگرام چلائے گے وہ ابھی تک ان کا کوئی اتنا برا ریزلٹ نہیں آیا تو ایک خوف کی کیفیت کرونا سے برطانوی عوام اس سے نجات پا رہی ہے بہت بہت شکریہ بہت ہی دلچسپ خبر ہے بہت ہی خوش آئین خبر ہے مگر یہ ان لوگوں کے لیے ان ممالک کے لیے ہے جو کہ ویکسین لگوا رہے ہیں ویکسین لگوا لیں جتنی بھی زیادہ ویکسین لگائیں گے برطانی ہیں جیسی صورتحال کہ ہم قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے اور کیونکہ یہ عید کا سما ہے عید کی آمد آمد ہے اس دوران اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہے تو بہت ہی زیادہ احتیاط کریں اور پھر جیسی ہی عید کی چھوٹیا ختم ہو تو اپنے ہوتے سوتوں کو سب کو ویکسین لگوا دیں یہی ذریعہ ہے کروڑا سے بچاؤ کا اور کروڑا کی سامنے رکاوٹ کا